السلام علیکم جی محترم کون کانس ہیں میں یہاں ڈلی سے بولا تھا آرام سعید جی سعید صاحب بتائیے سوال بتائے گا مفتی صاحب کو پہلے تو میرا سلام ارز کر دیجئے بہت بہت مفتی صاحب بھی سلام کے جانتے ہیں آپ کا پلیگرام بہت تھی سوالتا ہے بہت اچھا لگتا ہم سب کو الحمدللہ میرا ایک سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی عمر میں نبوت ملی تھی اور دوسرا ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے مکہ سے مدینہ کس طرح میں اجلت فرمائی انشاءاللہ بتاتے ہیں بہت شکریہ آپ نے دلی سے جائن کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدنا جابر رضی اللہ تعالی انہوں نے یہ سوال کیا تھا متا وجبت لکن نبوہ جام ترمیدی ابواب الوناقیب میں حدیث مبارک موجود ہے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لئے نبوت کب ثابت ہوئی نبی کریم علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وآدم بین الروحی والجسد میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم روح اور جسم کے درمیان تھے تو اللہ تبارک وطالعہ نے نبی کریم علیہ وآلہ وسلم کو شان نبوہ وسلم سے پہلے ہی سے متسیف فرمایا اور دنیا میں جب بھیجا تو نبی کریم علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک دو چالیس سال کی ہوئی تو اللہ تبارک وطالعہ نے آپ کی بعصت فرمائی اور نبی کی حیثیت سے تبلیغ احکام کا آپ کو عمر فرمایا اور قرآن کریم کی آیات وگینات آپ پر نازل فرمائی تو بعصت تگیبہ چالیس سال میں ہوئی اور اللہ تبارک وطالعہ نے جہاں تک آپ کو منصب نوت عطا فرمانے کی بات ہے جام ترمیری کی حدیث مبارک کی روشنی میں اس کے بارے میں تو یہ فرمایا ہے کہ آدم روح و جسد کے مابین تھے اس وقت بھی میں نبی تھا اور حضرت کا جہاں تک معاملہ ہے نبی کریم علیہ السلام دنیا میں تشریف پرامے کے چالیس سال کے بعد آپ کی بعصت ہوئی پھر اس کے بعد تیرہ سال آپ مکہ مکرمہ میں رہے پھر تیرہ سال کے بعد یعنی آپ کی عمر مبارک جب تیرپن برس کی تھی آپ نے سفر حجرت فرمایا سفر حجرت ماہ سفر کے خیر میں آغاز ہوا ایک روایت کے بمو جب ماہ سفر کے اختتامی دنوں میں ایک روایت کے بمو جب ماہ سفر رخصت ہو چکا تھا رویع الور کی پہلی تاریخ تھی آپ نے مکہ مکرمہ سے قصد کیا مدینہ منورہ کا تین دن غار سور میں قیام فرما رہے اور پھر اس کے بعد سے آپ کا وہاں سے سفر شروع ہوا اور بارہ تاریخ کو آپ مدینہ منورہ پہنچیں